اسلام علیکم ویلکم پو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے مسالہ فرائیڈ رائس بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے اور بلکل ریسٹوران سٹائل مسالہ فرائیڈ رائس آج ہمارے بنیں گے یہ تھوڑے پاکستانی سٹائل کے فرائیڈ رائس ہوتے ہیں جس میں مسالے وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں اسی لیے سب سے پہلے ہم چاول بوائی یہاں پہ میں باسمتی چاول لے رہے ہوں سیلا باسمتی چاول ہے یہ اور اسے میں نے دھو کر پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیا تھا تین کپ ہیں اور اس میں ہم میں پانی شامل کروں گی پانی میں دو لٹر اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور اگر پانی زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اسے ہم نے بعد میں ڈرین آف کرنا ہے نمک آپ حضو زائکا اٹھ کر لیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں سرکا اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا اٹھ کر لیں گے یہ چاملوک کو چپکنے سے بچاتا ہے کھلے کھلے سے رہتے ہیں چاول چائنیز سالٹ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون سابت کالے مرچے ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون اور اب ہم چاولوں کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے تاکہ چاول اچھے سے گل جائیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں چاول ہمارے گل گئے ہیں اور اب ہم ہیٹ آف کر دیں گے اور اس کو ڈرین کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اسی برتر میں ہم آئل گرم کریں گے تقریباً پانچ کھانے کے چمچ میں یہاں پر آئل گرم کر رہی ہوں اور اس میں چاپ کی ہوئی گارلک یعنی کے لہسن شامل کریں گے ون ٹی سپون چاپ کر لیں یا پھر گریٹ کر لیں جنجر یعنی کے ادرخم شامل کریں گے چاپ کی ہوئی ون ٹی سپون یعنی کے ایک کھانے کا چمچ ہلکا سا سوٹے فرائی کریں گے اور سوٹے فرائی کر لینے کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے چکن اوپشنل ہے اگر آپ اس میں چکن ایٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ سیمپل اسے ویجٹیبلز کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں میں یہاں پہ بونلیس چکن لے رہی ہوں جس کے میں نے سٹرپس کار لیا ہے تقریباً چار سو گرام یہ چکن ہے آپ کیوبز میں بھی کار سکتی ہیں اب ہم چکن کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے دو سے تین منٹ یا پھر جب تک اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے یہ چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم چکن کو ایک سائٹ پر کر کے اس طرح زیرہ اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون اور اچھی طرح سے بھونیں گے ایک منٹ کے لیے بھوننے کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے میں یہاں پہ نورمل پیاز لے رہی ہوں چاپ کے ہوئے ایک قدر آپ ہری پیاز بھی لے سکتی ہیں چاپ کر لیں اس کا سفید والا حصہ اور اب ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ پیاز تھوڑے سے نام ہو جائے ہیٹ آپ نے لوڈ ٹو میڈیم رکھنی ہے نمک آپ ہزوزائی کا ایٹ کر لیں اب ہم اس میں حلدی پاورڈر ایٹ کریں گے حلدی پاورڈر میں ہم پہ ون ٹی سپون ایٹ کریں ہوں لیکن چمت زیادہ بھرا ہوا نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں دھنیا پاورڈر شامل کریں گے یہ ایک چھوٹا چمت بھر کے ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کر کے میں نے چمت بھرا ہوا ہے یہ ون ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا پاورڈر سرخ مرش کا پاورڈر ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے ساب سے کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کر سکتی ہیں یہ بریانی مسالہ ہے یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس میں میں یہ تقریبا ون ٹیبل سپون ایٹ کریں ہوں یعنی کہ ٹو ٹی سپون چھوٹے والے میں اس میں ایٹ کروں گی ٹوٹل ون ٹیبل سپون بنتی ہیں تو یہ اپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتی ہیں ایکسر سپائس کے لئے تو آپ اس میں ایٹ کر سکتی ہیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو سیمپل جو بریانی مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اب میں اسے بھونوں گی ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد تاکہ مسالہ کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں گاجریں شامل کریں گے ایک کپ کیوبز میں کٹ لیں یہ ٹھیک چلی سوس ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی ٹری ٹیبل سپون بھر کے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں جتنا سپائسی آپ کو پسند ہو تو آپ اتنا ہی اسے بنا سکتی ہیں اب ہم اسے بھونیں گے گاجریں یہاں پہ تھوڑی سخت ملتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے گاجریں پہلے شامل کیے تاکہ وہ بھون کر تھوڑی سی نرم ہو جائے اب اس میں سویا سوس شامل کروں گی ٹری ٹیبل سپون یعنی کہ تین کھانے کے چمچ اور اسی طرح ہم اسے بھونیں گے اب ہم اس میں شاملہ میر شامل کریں گے ایک کپ کیوبز میں کٹ کر لیں اور اچھے سے بھونیں گے گاجر اور شاملہ میر تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس لئے میں نے سٹارٹ میں اسے ایٹ کیا ہے تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں بندگو بھی ایٹ کریں گے کیونکہ بندگو بھی جلدی پک چاہتی ہے نرم ہوتی ہے تو ایک کپ ہم اس میں باریکٹیوے بندگو بھی شامل کریں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے تین سے چار منٹ ہم نے اسے میڈیم ہیٹ پر فرائ کر لینا ہے اگر آپ کو کرنچی ویجٹیبلز نہیں پسند تو آپ اسے سٹیج پر اس کے اوپر ڈھکن رکھ کر اسے تھوڑا سا نرم بھی کر سکتی ہے یہاں پہ ہمیں ایک کھانے کے چمچ جس میں سفید سرکر شامل کریں گے مجھے سبزیا کرنچی ہی پسند ہے اس لئے میں اس کے اوپر ڈھکن نہیں لگا رہی میں ایسے ہی سے فرائ کر رہی ہوں اب ہم اس میں ابلے ہوئے مطر شامل کریں گے ایک کپ میں یہاں پہ اس میں ابلے ہوئے مطر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ ہم اس میں آلو شامل کریں گے آلو کے میں نے اس طرح چھوٹے چپس بنا کر تل لیے تھے تو آپ فرائے کی ہوئے آلو بھی شامل کر سکتی ہیں اور آپ کیوبز میں کٹ کر کے بوائل کی ہوئے آلو بھی شامل کر سکتی ہیں ایک کپ اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہی ہیں تو آپ اس میں چپس اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے چپس بنا کر ایٹ کریں تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے اچھے سے ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے دو سے تین منٹ ہم نے سبزیو کو فرائے کر لینا ہے اب ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کھلے کھلے سے چاول ہیں یہ میں نے اس میں ایٹ کر لیے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کر لینے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے چاولوں کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں گرین چلیز یعنی کہ ہری مرچیں شامل کریں گے جتنی آپ کو پسند ہو باری کٹ کر آپ اس میں ایٹ کر لیں اور اگر آپ ہری پیاس یعنی کہ گرین آنین آپ یوز کر رہی ہیں تو اس کا وائٹ پارٹ آپ نے سٹارٹ میں ایٹ کیا ہوگا اور گرین پارٹ آپ اسی سٹیج پر ایٹ کر لیں گرین چلیز کے ساتھ ون ٹی سپور میں اس میں کٹی ہوئی کالی مرچ ایٹ کر رہی ہوں اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے پانچ منٹ تک ہائی ہیٹ پر ہم اسے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ ہمارے سپائسی سے فرائیڈ رائز تیار ہیں پاکستانی سٹائل کے امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیے گر پر ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور میری ریسیپی اس کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ